آئیں ہم نے جو question دیکھنا ہے تھوڑا سا اور بڑھا کر یعنی دو تین companyوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر اس کی accounting ہم نے کر لیا کیونکہ again دو question دو company میں تو problem اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن جب دو سے تین یا چار ہو جاتی ہیں تو پھر problem بڑھ جاتی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ دیرار companies جہاں ایک holding ہے اور چار پانچ ان کی subsidiary subsidiary associates associates اور کچھ بھی ہے اور وہ سارے بناتے ہیں اور اسے سو کمپلیکیٹیڈ کے بہت مشکل سے یہ اکاؤنٹ پر تیار ہوتے ہیں let's see کہ there are three companies they are limited and it's subsidiary t limited and t limited اچھا دونوں ہی subsidiary ہیں اس میں سب subsidiary نہیں ہے subsidiary بھی ہے بھئی دیکھیں fixed assets ٹھیک ہو گیا investment in d limited 50,000 shares 30,000 viz کے debenture ہے اس میں 3000 کے اور investment in t جو ہے وہ بھی 20,000 تو k نے d اور t میں investments کی ہے تو k holding ہو گئی d کی بھی اور t کی بھی لیکن اس میں point اور note کریں کہ d نے debenture بھی issue کی ہوگی جو debenture ہوتے ہیں یہ loan ہوتے ہیں جیسے bonds ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں term certificate کہتے ہیں ہم سے تو یہ loan ہے اگر اس loan کا کچھ portion debenture کچھ خریدے ہوئے ہیں ان میں سے d نے یا k نے تو یہ inter company transaction ہو جائے گی اور اس کو cancel کرنا ہوگا loan to d limited اب دیکھیں یہ آ گیا ڈی کو جو loan ہے وہ obviously اس سے لیا ہے loan یہاں سے آ رہا ہے تو اسی میں سے آپ minus کریں گے لیکن اگر یہ loan کی باہر سے ہے پھر نہیں ٹھیک ہے اگر loan کی باہر سے تو پھر رہے گا لیکن اگر t میں سے یہ ہے تو پھر ہم اس کو cancel کریں گے stocks دیکھیں debtors دیکھیں اور cash یہ تو simple share capital hundred thousand shares or fifty thousand shares or thirty thousand shares اور share میں نے ایک روپے کا چاس پیسے کا رکھا آسانی کے لیے سنجھانے کے لیے اچھا retained earnings میں first january two thousand twenty کیونکہ date of acquisition آ گیا بتائے گا کب ہے تو نوٹ کر لے کہ اس نے profit کو دو ہی سو میں بانٹا ہے شروع میں کیا ہے سال کے شروع میں کیا ہے اور پورے سال میں profit کیا انہوں ہے یہ نوٹ کریں point اگر آپ کا یہ جو profit آپ نے سال کا لکھا ہے profit for the year twelve thousand two thousand one thousand five hundred اگر company halfway خریدی گئی ہوتی تو اس میں سے بھی کچھ portion پریوے چلا جاتے ہیں لیکن اس case میں ایسا نہیں کیا ہم نے five percent debenture اب دیکھیں یہ five percent debenture اس میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے five percent debenture وہ جو three thousand کے debenture ہیں یہ الگ سے کوئی اور ہیں five percent یہ الگ سے لون فروم کے ڈی one thousand اچھا یہ دیکھیں یہ لون ہے وہ لون جس کے میں بات کر رہا ہوں جو سے one thousand دکھایا ہو گا ہے اور اس کے بعد کرائیٹر کی فگر ہے وہ straight forward ہے اس میں دیکھیں اس کی requirement کیا ہے کہ acquired the share in both subsidies on first january two thousand twenty اس کا مطلب یہ ہے کہ first two thousand twenty کے بعد کا جو profit ہے وہ آپ کو available ہے تو جو profit دیا ہو ہے نا جنوری کی بیگلنگ میں پچھلے سالوں کا وہ سارے کا سارا free ہوگا k limited sold goods to delimited at fifty percent markup on cost اب دیکھیں آسان کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے fifty percent on cost کا مطلب یہ ہے کہ cost 100 ہے تو پچاس ہوس میں ہو گیا ایک سو پچاس sale price ہو گئی تو profit margin بنتا ہے sales اس کا one fifth simple one fifth twenty percent کے جس آپ سے دیکھیں تو one fifth بنتا ہے تو simple calculation کر سکتے ہیں آپ انہیں پچاس percent اور نیچے ایک سو پچاس لکھنے کی بجائے one fifth سے لے سے چلے جائیں اور اس طرح سے آپ calculation کر لیں all the stocks shown in d limited statement of financial position was purchased from k limited and d limited has not yet paid for d limited اچھا وہ سارے کا سارا stock جو ہے وہ اس کے پاس ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ d limit نے ابھی pay نہیں کیا کچھ میں تو یہ جو sale ہوگی یہ ابھی out in the sense کے receivable اور payable میں پڑھی ہوگی تو ہمیں یہ receivable اور payable کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر تو وہ payment کر دے تو بات ختم ہو جاتے لیکن اگر payment نہیں کی ہے تو پھر آپ کو اس کی adjustment کہانی پڑے گی کہ payable اور receivable کو adjust کرنا پڑے گا for this stock and the amount owing included with the creditors and its statement of financial clearly بتا دیا اس نے inventory بیچی تھی وہ بھی stock میں پڑھی ہوئی ہے اور جو payment نہیں کی انہوں نے اپنے accounts میں دکھائی ہوئی ہے تو clearly کہ اس میں آپ کو unadjusted profit کی بھی adjustment کرنا پڑے گی اور انٹر company جو balances ہیں اس کی بھی adjustment کرنا پڑے گی included in creditors limited is 500 owing to deal یہ بھی ایک article یہ اس کو بھی ہم بھی cancel کرنا پڑے گا یعنی receivable اور payable دونوں کو cancel کرنا پڑے گا no dividend has been paid by any of the company for 2020 اچھا یہاں میں ایک چیز explain کر دوں اس question میں dividend کی بار 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 آئے گی اور یہ ایک تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے dividend بارے میں clear کر لیں کہ کیا یہ paid ہو گیا ہے اگر تو pay ہو گیا ہے تو رکھتا ہے ایسے کوئی adjustment کی ضرورت ہے اور yes کوئی adjustment کی ضرورت نہیں لیکن اگر یہ پری سے pay ہوا ہے پچھلے سال کے profit میں سے pay ہو گیا ہے تو پھر آپ کو adjustment ڈالنا پڑے گی اور یہ adjustment کیا ہوگی کہ آپ نے جو cost pay کی ہے کچھ portion اس کا واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ جو cost آپ نے pay کی ہے consideration pay کی ہے اس میں سے وہ minus ہو جائے گا تو یہ ہے اگر paid ہوگی ہے اگر pay نہیں ہوا اور propose کیا اور آپ نے record کر لیا ہے جس نے دینا اسے نوٹ کریں یہاں پر آپ کو adjustment ڈالنا پڑے گی یعنی cancel کرنا پڑے گا receivable payable کو cancel کرنا پڑے گا بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اپنا portion payable کا cancel کرنا ہے cancel کیسے کریں گے کہ ان کو debit کر کے profit میں add کر لیں گے لیکن اپنا portion لیکن جب minority proportion ہوگا وہ آپ کو دکھانا پڑے گا balance sheet میں کیونکہ وہ liability کرے liability اس لئے اس کو mci میں بھی نہیں کرنا بلکہ الگ سے دکھانا پڑے گا اور اگر record ہی نہیں کیا ہے یعنی proposed ہی ہے تو پھر entry کی ضرورت نہیں رہتی پھر تو entry کی ضرورت نہیں رہتی ہے thank you تو یہ زین میں رکھئے گا اس کو ہوتا ہے no dividend has been paid by the company تو یہ میں نے clear کر دیا کہ اگر dividend کا question آتا ہے تو اس میں یہ problems آ سکتی ہیں now we have to prepare the statements now thank you very much